اس وقت آپ تمام لوگوں کو سیدھی تصویر یہ پرانی دلی کے بہت گنجان بھیڑ بار والی علاقے چونڈی والان سے دکھا رہا ہوں جہاں آپ سے تقریباً محض پونے دو گھنٹے پہلے مزز سنگ مرمر جو کی یہاں پرانی دلی میں بنی ہوئی ہے یہ بڑھ بڑھا کر گر گئی بڑھ بڑھا کر گرنے کی کیا وجہ تھی آج سے تقریباً دت سال پہلے یہ مزز تعمیر ہوئی جو لوگ بتا رہے ہیں لیکن جو اس وقت حالت ہے وہ پورا علاقہ یہاں جمع ہے جو تصویر ہے جو اس وقت شوشل میڈیا پہ آپ بہت زیادہ وائرل ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ پرانی دلی چونڈی والان میں مزز سنگ مرمر بڑھ بڑھا کر اچانک گر گئی لوگ تماشبین بنے رہے لیکن اس سے پہلے ہی اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہاں کچھ ایسا ہونے والا ہے اور اس کے ہونے سے پہلے ہی اس انہونی سے آس پاس کے تمام علاقے کو دلی پولیس موقع پر موجود تھی اس کو کھالی کرا لیا گیا تھا فیلحال تاڑو کا مکرجال جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور دلی پولیس کا یہاں عملہ اور ساتھ ہی بی ایس ای ایس جیسو کا بھی عملہ یہاں موقع پر موجود ہے آپ دیکھیں فائر ٹینڈرز بھی یہاں فائر کرمی بھی موجود ہیں دمکل بباگ کے جو کرمی ہیں یہ تقریباً تین سے چار منزلہ بنی ہوئی مزز جو کی بڑھ بڑھا کر گر گئی کیا وجوہات رہی کیا وجہ ہے وہ تمام چیزیں میں بھی یہاں اس ثانیے لوگوں سے پوچھوں گا لیکن کیونکہ اس وقت آج بقرائیت کا تیوہار ہے اور پانی کی قلت رازہانی دلی میں بہت زیادہ ہے اور جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیسو کے لوگ یہاں لگے ہوئے ہیں بجلی بھاگ کے پانی کی بھی بڑی سمسیہ ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی پانی مل نہیں رہا ہے اور بات کریں اگر اس جو مزز گری ہے اس کے بعد اگر یہاں دلی نگر نگم کی تو وہاں سے ابھی تک کوئی بھی جو ہے یہاں پر کوئی بھی کرمچاری وغیرہ نہیں پہنچائے کہ اس راستے کو کھولا جائے یہ جو مزز یہاں گری ہے آس پاس کا جو پورا علاقہ ہے وہ اس وقت میں آپ کو اگر دکھانے کی کوشش کروں ساتھ ہی برابر میں عمارت ہے اور یہ جو مزز ہے مزز سنگے مرمر یہ اچانک اس وقت بڑا بڑا کر گر گئی جب یہاں لوگوں کو معلوم ہوا کہ جو پانی کا یہاں ایک کوئی ہے جو بتا رہے ہیں کہ وہ اس کوئے پہ ہوا کچھ ایسا جو ہے وہ محسوس ہوا کہ کوئی جو ہے وہ اچانک وہاں سے ہوا لے گئی ہے میں آپ لوگوں کو ضرور یہ تصویر یہاں سے لائف فیلحال دکھا رہا ہوں سیدھا دعوی ارپوائنٹ نیوز پر آپ پرانی دلی میں اس وقت اس ویڈیو کو بہت تیزی سے وائرل ہوتے ہوئے ضرور دیکھ رہے ہوں گے لیکن میں آپ لوگوں کو سیدھا یہاں چونی والان مزید سنگ مرمر سے لائف دکھا رہا ہوں موقع پر جیسا کہ میں نے کہا بی اے سی ایس دلی پولیس فائر ٹینڈرز لیکن نظر نہیں آرہا تو کوئی بھی دلی نگر نگم کا کرمچاری یا پھر یہ جو ملوہ ہے یہ جو ڈیبریس ہے اس کو ہٹانے والا کوئی بھی نظر نہیں آرہا ہے فیلحال یہاں اس تھانیے لوگوں سے ضرور بات کروں گا کیا یہ پورا معاملہ ہے کس وقت کی یہ بات ہے اس پر ضرور میں ان لوگوں سے بات کروں گا پوچھوں گا کہ آخر یہ کس وقت کا پورا واقعہ ہے لیکن فیلحال اس میں کوئی بھی حطاحت نہیں ہے جتنی جانکاری مجھے ملی ہے کوئی بھی غائل اس میں نہیں ہے آپ یہاں صبح موقع سے ہی موجود ہیں کیا کس وقت کا کیا معاملہ ہے یہ پورا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو ہے صبح سے بچے لگے ہوئے تھے کہ زمین پھٹ رہی تھی دوارے چٹک رہی تھی یہاں پہ جو گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہی تھی ان کو سب کو ہٹوایا گیا زمین چٹکی کس وقت کیا کیسے پتا چلا ساڑے دس بجے ہوا کیا تھا یہاں کا ایک ٹائل ٹوٹا تھا یہاں پر جو ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا اور یہ ہمارے یہ جو ہیں ان کی دکان یہ ہے علوائی کی چاروں دکان ہیں ان کی آپ کی سامنے ہی دکان ہیں کیا ہوئے میں نے دیکھا تھا ٹائل ٹوٹا ہوا ٹائل ٹوٹا ہوا آپ نے دیکھا اس کے بعد ساڑے گیارو بجے میں یہاں سے چلا گیا ہوں اس کے بعد میرے کو خبر آئی ہے کہ اس میں چٹک آ گئی اس میں چٹک آ گئی اور یہ پہنے دو بجے جو ہے دو بجے یہ گری ہے نیچے بیٹن دو بجے کے وقت کی یہ گری ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں شوشل میڈیا پر پوری طرح سے ویڈیو وائرل ہے جب ٹائل گرا تو اس وقت آپ لوگوں نے کیا دلی پولیس کو انفارم کیا ٹائل گرتے رہتے ہیں اچھا گرتے رہتے ہیں ٹائل گر گیا تھا کچھ مکھے وجہ پتہ لگ پائی ہو کہ آخر کس وجہ پھر پولیس کو کب انفارم کیا گیا کس وقت بلالیا گیا تھا کیسے معلوم ہوا یہاں پر ترنت آگئی پولیس کا کوپریشن بہت اچھا رہا ہے اس نے پورا ایسا کروا دیا تھا اس کے بعد جیسے اب یہاں ریسکیو کے لیے نظر آ رہے ہیں ڈیسو کے کرمچاری ہیں نگر نگم سے کوئی ہاں تو ایم سیڈی والے اب یہاں نہیں پہنچیں اور یہاں پہ صرف دلی پولیس کا کوپریشن پورا ہے یہاں اور کوئی نہیں آیا جیسا کہ میں نے کہا بہت گنجان اور بھیڑ بھال والی آبادی والا یہ شیطر ہے یہاں گھنی آبادی ہے ان علاقوں میں اور آج توہار کا دن ہے بقرائیت کا دن ہے تو وہ تمام چیزیں بھی بہت محتوپون ہو جاتی ہیں وہ تمام چیزیں دکھانا کیونکہ لائٹ اس وقت پورے علاقے کی گئی ہوئی ہے وائرز جو ہیں وہ ایک بار میں ویڈیو کہوں گا ضرور مجھے وہ ویڈیو دکھا دیجئے میں تاکہ درشکوں کو دکھا سکوں اس ویڈیو میں کیا آخر وہ ایکزیک اس وقت ہوا کیا تھا لیکن لوگوں کا جماورہ ہے لائٹ گئی ہوئی ہے اس تھانیے لوگوں کا بھی گصہ ہے وہ بھی ضرور میں آپ کو سنا ہوں گا لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں کیا کچھ نظر آ رہا ہے لوگ اس انتظار میں ہیں توہار کا ٹائم ہے پانی کی قلت ویسے ہی ہے کیونکہ آپ پانی آنے کا بھی سمیں ہیں کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ پانی بھی آ جو ہے وہ تاکہ لوگوں کو مل سکے اس کی پہلی قلت ہے اور اگر آپ اس ویڈیو میں دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت گوھر سے دیکھئے کہ اچانک اس طرح سے یہ جو مزد کی مارت ہے یہ بڑھ بڑھا کر گر گئی دلی پولیس کے کرمچاری جو ہے وہ تین چار دن سے چل رہا ہے پہلے درارے پڑی ہیں ایکزیکٹ آپ آگے آئیے آگے آئیے آئیے آپ آگے آئیے کیا یہ پورا معاملہ ہے میں صبح سے بن پڑھا کوئی نرٹ کار پوشنگا میں ایک مارا ڈیس ہوگا نرٹ مجھلی سے پانکے سے سب سے پرشان ہے بوٹ لیتے ٹیم تو آ جاتے کہ ہم تمہارا یہ کرے گا وہ کرے گا سالف کیا تو جو دو گا ہاں ڈالے گا نیو پر یہاں ایم سی ڈی سے بھی تک کوئی نہیں پہنچا کوئی نہیں پہنچا یہاں آپ نے جو اسٹھانیے آپ کے نمائندے ہیں چنے ہوئے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہو کوئی نہیں آئے ودایق ہیں یہاں اسٹھانیے پارشد ہیں کوئی ایم پی نہیں آیا کوئی نہیں آیا کوئی بھڑ رہی ہے جین کے بلا سے یہ تو اپنے ایسیوں میں بیٹھے بے حرام سے پرشانی مہنے کوہ رہی ہے ساری فیلال اگر آپ دیکھیں تو پورے علاقے کی کیونکہ لوگ اس وقت سڑکوں پہ اس لیے ہیں بے تاشا گرمی ہیں اور پانی کی کلت ہے توہار کا دن ہے اس وجہ سے تمام لوگ یہ سڑکوں پر ہیں لیکن دلی پولیس نے فیلال راستوں کو دونوں طرف سے لائٹ نہیں ہے بلکل لائٹ جو ہے کیونکہ پوری طرح سے جب یہ وائرز بیلڈنگ گری تو یہ پوری جو وائرز ہیں وہ اچانک بڑھ بڑھا کر نیچے گر گئیں لائٹ نہیں ہے بلکل بچے چھوٹے چھوٹے ہیں کرمی میں مر رہا ہے خرابے بچے سب سیادہ پریشان ہو رہا ہے بلکل جل سے جل اس پر جو ہے پہلے لائٹ کا لائٹ کا لیکن وہ جو بی اے سی ایس کے کرمچاری ہیں وہ تو موقع پر موجود ہیں نگر نگم کے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا اچانک جو ہے یہ پھر رات ہو گئی عملی ہو سکتا ہے جی کام اب تو دینے کم لنگ کام تو ہو سکتا ہے یعنی یہ ہے کہ ترنت اس کام کو انجام زیادہ سے زیادہ اسٹاف لگا کر جو ہے وہ کیا جائے بلکل کیونکہ اور جیسا میں نے کہا کہ آج تیوہار کا بھی دن ہے اس کا بھی خاص خیال جو ہے وہ تمام لوگوں کو رکھنا پڑے گا اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ پورا راستہ دلی پولیس نے کورڈن آف کیا ہوا ہے کیونکہ یہ جو حادثہ ہوا ہے تین منزلہ یہ مسجد تھی جو بڑھ بڑھا کر گری ہے اس کے بعد یہ پوری جو نوہیت ہے یہاں کی وہ میں آپ کو سیدھی لائف دکھا رہا ہوں لوگوں میں گصہ اس بات کا ہے کہ ابھی جو ہے نہ تو لائٹ جو ہے وہ چالو کی گئی ہے اور نہ ہی جو ہے گرمی سے بچنے کے لیے راحت کا کوئی بھی جو ہے انتظام ان لوگوں کے لیے یہاں پہ کیا گیا ہو کوئی بھی یہاں پہنچا نہیں ہے ان لوگوں کی یہ بھی سکایت ہے یہ رات دن مسجد میں پشاب استنجا کرنے جاتے ہیں کیا کہا رہتے ہیں آپ بتائیے کہ کون نہیں آیا بتائیے بھائی سب سے بڑا لائٹ کر آئے ہیں پہلے اس کام کو کہ سکتی میں ابھی اجالے کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے اس کے بعد میں ہوگی بہت زیادہ پریشانی تو چھوٹے چھوٹے بچے معصوم پہلے ان کا سوچ لیں پہلے بلکل جو ہونا تھا آگ سا وہ تو ہو گیا یہاں بزرگ بھی ہے بچارے مریض ہیں ان کے ٹان ہیں بچارے مر جاتا مر جاتا جس وقت یہ پورا معاملہ پیش آیا اس وقت جیسا کی کہا کہ پہلے سے اندیشہ تھا جن گلی کے اندر جانا وہ گلی پوری بلو گھر میں پیسے جائے اپنے آدمی ہیں اپنے گھر جا نہیں پا رہا یہاں کھڑے میں سب لوگ گردن نہیں جا پا رہا یعنی ملوہ ہٹا بغیرہ کچھ ہٹایا نہیں گیا ہے سارے لوگ ادھر ہی کھڑے میں جا پا رہا تو اس کے لیے آپ لوگوں نے رابطہ کیا ہو ڈپٹی میر آلِ محمد اقبال اسی علاقے سے آتے ہیں کھڑو کے دیکھیں لوگوں کا کیا پرشادی ہے بالکل سب سے بڑا سکرہ اس مزدکہ ہے ہاں سو سال مزدکہ ہے ہاں اس میں کام کرنے گیا ہاں بغیرہ لوگوں نے ساتھ دیا ہاں لیکن اب ایسے موقع پہ بغیرہ یہ کہنا کہ کوئی نہیں آیا ہوئی ہے تو اس سب کو مدد نظر رکھتے ہوئے نہیں لوگ اس بات کو تو اس بات کو تو لوگ کہہ سکتے ہیں کیا اس میں پریشانی ہے ظاہر بات ہے کہ اگر عوام کو یہاں قلت پریشانی ہو رہی ہے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے سب سے بڑی پریشانی گرمی ہاں دیوہ اتنی دھوپ کے دیوانے چڑھا رہا گئی ہاں ہاں اب یہ نیشہ نہیں لگا یعنی اس کا بلیم اس کا بلیم آپ میٹرو پہ ڈال رہے ہیں یہ گر نہیں آئی گی اس کا بلیم آپ میٹرو پہ ڈال رہے ہیں بلکل گرمی بھی ہے دھوپ بھی ہے اس کی وجہ بھی ہے ہاں بلکل فیلال اگر آپ دیکھیں کیونکہ اس کو کہا جا سکتے ہیں یہ تو پانی کی قلت بھی اس وقت لائٹ اور پانی کی قلت لائٹ آئے گی تو ریلیف مل جائے گا گرمی بہت زیادہ ہے بلکل پچھلے دھائی دین میں سے جو ہے انہیں کیا بنے گا سب سے بڑا مسئلہ صرف لائٹ کا ہے پہلے وہ کام ان کو انجام دینا چاہیے فیلال ان کو تمام دکاریوں کو انجام دینا چاہیے لوگ گھروں سے باہر آگئے ہیں کیونکہ کافی دیر ہو گئی بلکل بلکل اس بات پر بھی جو ہے وہ سب کو گوھر کرنا چاہیے لیکن فیلال جو میں آپ کو اس وقت تصمیت بکا رہا ہوں بلکل صدمہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد کا ہونا چاہیے لیکن جو اس وقت حالت ہے لوگ اس وقت کہہ رہا ہیں کہ لائٹ ترنت آنی چاہیے اور یہ راستہ جو ہے وہ ترنت کھلنا چاہیے تاکہ جو دوسری گلیوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ وہاں تک جا سکے کیونکہ راستہ بھی اس وقت کارڈن آف کیا گیا ہے اور راحت ان تمام لوگوں کو ترنت یہی سے ملنے چاہیے وہ چاہے کہ یہاں چنے ہوئے نمائند یہاں پہنچیں اور دلی نگر نگم آخر اتنی بڑا یہ حادثہ ہوا ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی دب جاتا کوئی ہتاحت ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا وہ کب نکل کر باہر آتے یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال بن جاتا ہے لیکن آس پاس کے علاقے کو دلی پولیس نے اندیشہ تھا پہلے ہی کھالی کرا لیا گیا تھا عمارت جو ہے وہ پوری طرح سے یہ زمیدوز ہو گئی مسجد مسجد کون سی مسجد مسجد سنگے مرمر جو کی بہت بتایا جا رہا ہے کہ مسجد تو بہت پرانی ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ابھی کچھ ہی چند سالوں پہلے جو ہے دوہزار دس گیارہ میں جو ہے وہ اس کی تعمیر کی گئی تھی راستہ پوری طرح سے بند ہے موقع پر یہاں جو مجھے جانکاری مل رہی ہے حوثقاضی تھانہ ہے سچو خود یہاں موقع پر موجود ہیں پورا جو بی اے سی ایس کا عملہ ہے وہ یہاں موجود ہیں اور سب لوگ وہ یہی پریاس کر رہے ہیں کہ جل سے جل اس علاقے کی لائٹ جو ہے وہ چالو کر دی جائے کیونکہ جو کیونکہ جو مین لائن ہے بجلی کی جو یہ جا رہی ہیں موٹی موٹی وائرز کیونکہ تاروں کا تو بہت زیادہ مکر جال ہے تو اس کی وجہ سے یہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ کتنی دیر میں یہ لوگوں کو جو ہے وہ راحت پہنچائی جائے کیونکہ بجلی سے بہت زیادہ گرمی میں پریشانی ہے کہ کم سے کم بچے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں ان لوگوں کو یہ ماننا ہے اور یہ جو پول ہیں وہ بھی اس وقت یہ دھارش آئی ہوئے لیکن جو تصویر ہے واقعی وہ بہت بھیاوہ ہے اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے یہی سے ہم اس کو کریں گے واقعی گوھر کرنا چاہیے اور اس تھانیے جو بھی چنیندہ نمائندے ہیں ان کو آنا چاہیے اور فوراں اس پر جلد سے جلد جو بھی اس پر ہو سکے اس کو ریسکیو کر آکے اس راستے کو جو گوڑن آف ہے اس سے نظر آ رہا ہے موقع پر موجود ہے اور پریاس ہے ان لوگوں کا کہ جلد سے جلد علاقے کو بجلی تو کم سے کم چالو کر ہی جائے کیونکہ وائرس اگدم بھڑام سے جب یہ بیڈلنگ اتنے بھل کے ساتھ گریں گے تو تمام وائرس ٹوڑ گئیں شارٹ بھی ہوا شارٹ سرکیٹ بھی ہوا جو اس کے بعد یہ تمام وائرس ٹوٹی ہیں ممکن ہے کہ کچھ گھنٹے اس میں جو ہے اس کام میں لگ سکتے ہیں زیادہ میں نہیں اس میں کہہ سکتا کہ کتنی دیر میں اس کو چالو کر پائیں گے ادھر جانا دوسری طرف سے مشکل ہوگا لیکن فیلحال جو مجھے کئی لوگ ہیں وہ سامنے وہاں مجھے نظر آ رہے ہیں بی اے سی اے سکے اور تمام املے کے لوگ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں فیلحال کی جو تصویر ہے یہ مذہب سنگے مرمر چونڑی بلان سے جو میں آپ کو سیدھی لائف دکھا رہا ہوں یہ آج تقریباً سوہ دو بجے پانی کا کونہ تھا اس کے سوک جانے کی وجہ سے ہوا لے جانے کی وجہ لوگ بتا رہے ہیں جس کے اندیشے کی وجہ سے کبھی کبھار ٹائلز وغیرہ ٹوٹ جائے کرتے تھے ان ٹائلز کے اندیشے کے اوپر آج اس عمارت کو آس پاس کی یہاں کو اس کو خالی کرا لیا گیا تھا اور جس وقت یہ آجسہ ہوا دلی پولیس کے جوان یہاں خود موقع پر موجود تھے فیلال اگر آپ دیکھیں جو آگ ایک دم وائرز جو ٹوٹی بڑھ بڑھ آ کر بل سے اس کے بعد یہاں آگ بھی لگ گئی اور اب ان تاروں کے مکرجال کو ہٹانا اس لائٹ کو چالو کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ بہت بھیشن گرمی ہیں سبھی کو کام کرنے میں دکت پریشانی تو آئے گی ہی لیکن جو علاقہ ان نمائندے ہیں ان کو بھی یہاں پہنچنا چاہیے اور ترنت دلی نگر نگم کو یہاں پہنچ کر اس راستے کو سب سے پہلے صاف کرنے کا کام شروع کرنا چاہیے فیلال اس خبر کے لئے آپ تمام لوگ میرے ساتھ جڑے وہ میں آپ کو سیدھا چونی والان سے جو لائف دکھا رہا ہوں اس کے لئے بہت شکریہ لیکن علاقہ لوگوں کا گصہ جو ہے وہ یہاں کی یہاں کی ان نمائندگی پر بھی ہے کہ آخر وہ لوگ ابھی تک کیوں نہیں پہنچے یہ بڑا سوال ہے اور ان کو پہنچنا چاہیے ترنت دلیف کیونکہ ہونا چاہیے آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمارا مسجد کے آگے جو گلی ہے مسجد کے آگے جو گلی ہے اسی کے نکڑ میں گھر ہے پہلا 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 دو گھنٹے کے تقریباً ہو گئے اس کو مطلب گرے ہو گئے ابھی تک اس پہ کوئی کاریوائی نہیں ہے یعنی ملوہ اٹانی کی کوئی پرگریہ شروع نہیں ہوئی اور ظاہر بات ہے کہ اندر بھی لوگ ہو سکتے ہیں گلی میں بھی لوگ ہیں بہت پورے لیڈیز پر اشار نوری ہیں پیچھے سے گھن کے یہاں ابھی تک اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے بلکل اس پر ترنت جو ہے وہ سنوائی ہونی چاہیے فیلال جیسا میں نے کہا کہ علاقے لوگوں میں گھسہ ہے لیکن دلی پولیس کا سٹاف یہاں تھانہ ہوسکازی اور جامہ مزید کا سٹاف یہاں موقع پر موجود ہے اور وہ اس وقت جو ہے کیونکہ جس بل کے ساتھ یہ گرے ہیں جس وزن کے ساتھ گرے ہیں عمارت نیچے آئی ہے یہ پول بھی پوری طرح سے جو ہے وہ ٹیڑا ہو گیا ہے اور اس پر بھی بلکل خیال تو کرنا ہوگا لوگوں کو میں ضرور آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اس سے دوری ہی بنائی رکھیں یہ بھی کریکس جو ہیں وہ یہاں فرش پر بھی بڑے بڑے کریکس جو ہیں وہ یہاں آ گئے ہیں کیونکہ یہ بجلی کے پول لگے ہوئے ہیں اچانک جس طرح سے یہ پورا حادثہ ایک دم ہوا ہے اس سے یہ تمام جو ہے نقصان ابھی اور بھی ہو سکتا ہے زمین پوری طرح سے وہ بھی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو تمام لوگوں کو بھی یہاں سے کیونکہ جب ان وائرز کو لوس کیا جائے گا ہو سکتا ہے یا ان کو کھیچا جائے گا تو اس وقت یہاں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو لوگوں کو عوام کو یہاں سے تھوڑی سی دوری اور بنا کر رکھنی چاہیے فیلال آپ کو میں چونی بلان مزید سنگ مرمر کے پاس سے دکھا رہا ہوں جو ویڈیو اس وقت آپ شوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ مزید کے بڑھ بڑھانے کی دیکھ رہے ہیں یہ وہی جگہ ہے اور یہ وہی مزید سنگ مرمر ہے فیلال جو ہے وہاں دوسری طرف کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں راحت کا کام جل سے جلد یہاں راحت دینے کی کوشش لگاتار جو ہے وہ کی جا رہی ہے فیلال آگے کی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہوگی اس پورے معاملے میں میں آپ کو ضرور دوں گا دیکھتے رہیے دعوی ائر پوائنٹ نیوز